اسلام علیکم آئیم وارش اداد ویڈیو آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم بات کرنے جا رہے ہیں اس فرائیڈے کو انشاءاللہ اس کو اٹیمٹ کرنے کا میتھرڈ ٹپس ہوں گی ٹرکس ہوں گی اور وہ میتھڈالوجی ہوگی جس کے دروج ہے ہم اٹیمٹ کر کے انشاءاللہ انشاءاللہ جرنی جو ہماری ٹورز اے سٹار ہے وہ کمپلیٹ ہوگی اچھا سٹارٹ کروں گا میں سب سے پہلے قویسٹن نمبر وان سے یہ قرآنک پیسجز ہیں کس طرح سے اٹیمٹ کرنا ہے ایک تو اس کا پیٹرن سمجھ لیں سب سے پہلی کام پہلا کام جو آپ نے کرنا ہے وہ ہے کہ قویسٹن نمبرنگ کرنی ہے یہ مست ہے بہت سارے شہزادے جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں یا سپیشلی پاپا کی پریاں قویسٹن نمبر بھی نہیں لگاتے اے اور بی پار لکھ دیتے ہیں اگزیمنر خود ڈھونڈتا رہے بھائی جیسے وہ پتہ نہیں ہمارا بیچارہ لگا ہوا ہے جناب کو نوکر ہے کہ وہ خود ڈھونڈے اے پارٹ کہاں پہ ہے بی پارٹ کہاں پہ ہے تو ساتھ ایرو رگا کے رشتہ داریاں بھی نہیں باہ رہے ہوتے ہیں کہ میرا اے پارٹ یہاں ہے بی ڈھونڈ لو خود ڈھونڈ لو بوجھو تو جانو تو بھائی ایسے نہیں مہربانی کرنی ہے آپ نے اس کو بتانا ہے کہ یہ میرا قویسٹن نمبر وان اس کا پارٹ اے ہے تھیم ہے اسی طرح سے ون کا پارٹ بھی ہے یہ خیر یہ تو ہوگی نمبرنگ اس کے بعد بچے سب سے پہلے ہم سٹارٹ کریں گے تھیم کو تھیم کیسے لکھنی چاہیے سب سے پہلی چیز جو آپ نے منشن کرنی ہے وہ آپ نے بتانی ہے کہ اگر کوئی ورسز ہیں کسی کمپلیٹ سورہ کی تو ہم بتائیں گے کہ جو بھی مین تھیم کو ٹچ کر رہی ہوگی ہم سب سے پہلا کام جو ہے وہ بتائیں گے اس کے بعد آپ کیا کیا کریں ٹرانسلیشن آپ کے سامنے ہوتی ہے آنکھیں کھول کے بالکل ہی کھول کے نہیں رکھ دی نہیں برحال مطلب آپ کومن سینس کا یوز کریں گے اور وہاں آپ نے تین مین پوائنٹرز جو فور مین پوائنٹرز جو ہیں یہ نکالنے ہیں اس ٹرانسلیشن سے اور ان کو جو ہے آپ اپنے ورڈ کے اندر تھیم کو ایکسپلین کریں گے کوئی رٹا لگانے کی ضرورت نہیں ہے سیمپل اپنے ورڈز کے اندر آپ اس کو ایکسپلین کریں گے شارٹ پیرگراف کے اندر ایکسٹر ریفرنس ہو جائے بہت اچھی بات ہے نہ ہو جائے تو کوئی کسی قسم کا جو ہے وہ پرابلم نہیں بننے جا رہا آپ کا کوالیٹی آف دی کانٹینٹ جو ہے یہ بہت میٹر کرتا ہے ریفرنس جتنے مرضی رٹے لگا لیں لیکن اگر ویلیڈ کانٹینٹ نہیں ہے تو ریفرنس بھی آپ کی ہیلپ نہیں کرنے جا رہے یس بلکل نہیں کرنے جا رہے بی پارٹ کی طرف آتے ہیں بی پارٹ ہم لکھیں گے اس کو بولتے ہوتے ہیں امپورٹنس تو سٹارٹ ہم کریں گے کہ جو اس کی جو تیم ہے اس کی امپورٹنس ہماری لائف کے اندر وہ یہ ہے جنہیں وہ پوائنٹس جو آپ نے اے پارٹ کے اندر ڈسکرائب کی ہوئے ہوں گے ان پوائنٹس کو بیٹا آپ لوگ جو ہے ون بے ون ایکسپلین کریں گے ان پوائنٹرز کے تھوہ اس کو لے کے چلیں گے اور یاد رکھنا ہے بی پارٹ کا مطلب ہوتا ہے پریزنٹ لائف آپ کا جو پریزنٹ اسلام ہے اس کے ساتھ لنک دیں کوشش کریں کہ آپ اس جو تیم ہے اس کا لنک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کے ساتھ کسی طرح سے ریلیٹ کریں صحابہ اکرام یعنی کہ کمپینینز آف علی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اگر کوئی اگزیمپل ملتی ہے بہت اچھی بات ہے پریزنٹ ڈیز میں اگر کوئی اگزیمپل ہے یا اس کا لنک بنا ہے آج کے دور کے ساتھ کہ وہ کس طرح سے جیسے اگر آیت القرصی کر رہے ہیں تو یہ اس کو ورس آف پروٹیکشن بھی کہا جاتا ہے آج کے دور کے اندر آپ اس کو پڑھیں تو بہت سارے انجلز جو ہیں ہماری پروٹیکشن کے لیے آتے ہیں یا اس کی ہماری لائف کے اندر کیا امپورٹنس ہے مست ہے کہ آپ اس کو پریزنٹ لائف کے ساتھ پریزنٹ ڈیز آف اسلام کے ساتھ لنک کریں اگر آپ انہیں ٹو اوٹ آف ٹو لینے ہیں بی پارٹ کے اندر تو اور یہ اس طرح سے لکھیں گے تو فور اوٹ آف فور آئیں گے اگر کوئی پریکٹیکل اگزیمپل پریزنٹ اگزیمپل نہیں دیں گے تو آپ بھول جائیں کہ آپ کو اچھے نمبر ملیں گے وہ ون یا ٹو اوٹ آف فور دے گا آپ کو کوسٹن نمبر ون کے اندر ایک پارٹ میں تو اسی طرح سے دوسرا پارٹ آپ کمپلیٹ کریں گے ساتھ نمبرنگ لگائیں گے کہ یہ میرا نمبر ون ہے یہ نمبر ٹو ہے اس کا یہ اے پارٹ ہے یہ اس کا بی پارٹ ہے اوکے اب ہم موو کریں گے کوسٹن نمبر ٹو کی طرف ٹین مارکس کا کوسٹن پارٹ اے کوئی بھی کوسٹن آپ اٹیمپ کرنے جا رہے ہیں غلطی سے یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا ایسے بونگوں کی طرح ملکل مو اٹھا کے آپ نے سٹارٹ نہیں کرنا ہمیشہ آپ نے کوشش کرنی ہے اس کوسٹن کا آپ ایک اچھا سا انٹرڈکشن لکھیں سٹارٹ کریں انٹرڈکشن کے ساتھ فیو لائنز جو ہیں اس کو انٹریڈیوز کریں کس چیز کے بارے میں یہ کوسٹن ہے اس میں انٹرڈکٹری لائنز جب آپ کی سمجھیں کہ آپ کمپلیٹ ہو جائے تو اس کے بعد پھر آپ اس کی پروپ پر ٹیم کی طرف آئیں یہ کس چیز کے بارے میں اگر کوئی ایوینٹس ہیں تو بہت اچھے سے پریسائز سے ایوینٹس دیں پیراگرافن کرنی بہت ضروری ہوتی ہے یہ میں آپ کو بتا دوں کینیڈیٹ ریسپونسز پڑھیں آپ کو آئیڈیو ہو جائے گا کہ پیراگرافن کی کتنی امپورٹنس ہوتی ہے اگزیامینر کومیٹس پڑھیں تو بھی آپ کو آئیڈیو ہو جائے گا پیراگرافز بنائیں اچھے سے ڈیسنٹ سے پیراگرافز ہونے چاہیے بہت اچھی بات ہے کہ آپ ساتھ ریفرنس ایڈ کریں کیونکہ ریفرنس آپ کو اچھے مارکس دینے کے لیے ایک کی ہے لیکن اگین میرا سارے کا سارا فوکس آپ لوگوں کو سمجھانے کا یہ ہے کہ quality of the content میشہ میٹر کرتا ہے اچھی quality کا content ہے ساتھ آپ بے شک ایک یا دو ریفرنس 10 مارکس کے question کے اندر بہت ہیں more than enough ہیں ساتھ ساتھ اگر بے شک زیادہ آتے ہیں ریفرنس ضرور لکھیں لیکن سارا ریٹا ریفرنس کو لگا ہوا اور پیپر میں آپ ریفرنس بھول جائیں آپ کا پورے کا پورا question سارے کا سارا پروگرام تو ڈیش ہو جاتا ہے تو سم ٹائم پھر پورا paper بھی ڈیش ہو جاتا ہے تو میں نہیں جاتا کہ ایسا ہو تو آپ اچھا یعنی کہ quality کا content رکھیں اور اس کے ساتھ ایک دو valid اگر آپ کو ریفرنس یاد ہیں بہت اچھی بات ہے وہ ساتھ لکھیں کوشش کریں کہ ضرور آپ کے answer کے اندر ریفرنس ہونے چاہیے اچھا اب یہ اے پارٹ ہو گیا ہے four paragraphs کے اندر آپ نے اس کو convert کرنا ہے اور ایک page کے اوپر دو paragraph بنانے آپ نے اچھے سے decent سے دور سے feel ہو کہ یہ اچھا paragraph بنی ہوئی ہے long paragraph نہیں بنانا اس کو split کر دینا ہے اور یہ آپ سکرین پہ دیکھ بھی رہے ہیں یہ candidate response کے according میں آپ کو سامنے سمجھا بھی رہوں کہ کس طرح سے آپ نے اس کی paragraph کرنی ہے اچھا اس کے بعد end کرنا ہوتا ہے ہمیشہ question جو a ہے اس کا ایک اچھا سا end کرنا ہے end note بہت اچھا ہونا چاہیے یعنی کہ conclude کرنا چاہیے اس question کو لازمی conclude کرنا ہے یہ کبھی بھی end جو ایسے آپ کسی کہانی کی shape میں کوئی anectodate بنا کر جائے وہ وہاں سے بھاگنا نہیں ہے proper اس کا end جو ہے وہ must ہے وہ آپ نے کرنا ہے اب آتے ہیں اسی question کے b part کی طرف بہت ہی important ہوتا ہے میں ہمیشہ بچوں کو بتاتا ہوتا ہوں کہ b part actually consider ہے کرتا ہے کہ آپ a star کی طرف جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے ہیں وہ بہت سارے ایسے بچے ہیں جن کی بہت اچھی preparation ہوتی ہے throughout بڑی محنت کی ہوئی ہوتی ہے paper والے دین اچھا perform نہیں کر پاتے especially b part میں a part بہت اچھا کرتے ہیں لیکن b part اچھا perform نہیں کر پاتے اچھی example نہیں دے پاتے اس کا link with present نہیں دے پاتے تو اس کی وجہ سے نقصان ان کو یہ ہوتا ہے کہ وہ one یا two out of four لیتے ہیں اور وہ یا تو a کی طرف جاتے ہیں یا پھر اس سے بھی نیچے b کی طرف آ جاتے ہیں غلطی سے بھی 30 سے یا 32 سے نیچے نہیں آنا اگر آپ below 30 چلے جائے a بھول جائیں b کی طرف آپ جا رہے ہیں تو بالکل اس سائٹ پہ نہیں جانا ہم نے کم سے کم 35 out of 50 لینے ہیں تب جا کے آپ کا a star کی طرف جرنی جو ہے وہ چلے گی اچھا میں b part کو تھوڑا بتا رہا تھا کہ کس طرح سے کرنا ہے b part میں میں شہر یاد رکھئے گا پہلے جو اس کی requirement ہے اس کی طرف جائیں پہلے اس کو تھوڑا سا اگر کوئی term آئی ہوئی ہے اس term کو لازمی define کریں جیسے کہ اگر وہ کہے کہ یہ جو حدیث کدسی ہوتی ہے یہ کیا ہوتی ہے چلو یہ تو b part کے طرف آ گیا a part میں اگر کوئی ایسی term آ جاتی ہے تو اس پہلے آپ عربی کی اس term کو explain کریں گے اپنے word کے اندر explanation کے بعد اب آپ نے کیا بتانا ہے اس کی importance کو describe کرنا ہے کہ یہ کیوں question پوچھا گیا ہے جو اس کی main requirement تھی وہ پوری کرنی ہے link دینا ہے ایک practical example دینا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی life کے ساتھ اگر آپ کا کوئی link آپ کو کوئی اس کے سے related کوئی حدیث یاد ہے ضرور لکھیں companion سے related آپ کو کوئی incident یاد ہے ضرور mention کریں یہ ایک guarantee ہے کہ آپ کو ایک اچھے نمبر دے گا وہ 3 out of 4 must ہو جائیں گے اچھا کتنے words ہونے چاہیے یہ بھی ایک بہت بڑا question ہوتا ہے b part کے اندھا words پہ نہیں جانا یہ actually ایک decent سا ایک paragraph ہونا چاہیے آپ کے پاس proper ایک paragraph ہونا ہے space جو given ہوگی اس کے اندر ہی آپ نے لکھنا ہے اچھا precise answer ہی اچھے نمبر آپ کو دیتا ہے اگر کوئی reference ساتھ چلے جاتے ہوتے ہیں b part کے اندھا لیکن ہمارا target جو ہے اچھی بات ہے اللہ کرے 4 آئیں 3 must ہے ہم نے لینا 8a میں آئیں 3b میں آئیں ہمارے 11 out of 14 بنتے ہیں اور یہ ایک guarantee ہے آپ کی کہ آپ a start لیں گے تو یہ ہو گیا a اور b part اچھا اسی طرح اب آپ نے ایک چیز جو اور بہت زیادہ ضروری ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ نے start کرنا ہے question یعنی paper آپ attempt کرنے جا رہے ہیں سب سے پہلے آپ نے note کرنا ہے پورے answer سارے پورا question paper پڑیں گے بالکل بھی over excited ہو کہ بے وکوفوں کی طرح یہ نہیں ہے کہ شروع ہو جاؤ جی یہ جو آتا ہے اس کے اوپر ایک گھنٹہ لگا دو اتنی sheets بھر دو جناب پورا ایک question کرنے کے لئے آپ نے جناب وہ کیا کیا ایک sheet بھر دی پوری کی پوری اچھا کچھ ایسے بھی شہزاد دے ہیں وہ کیا کرتے ہیں question 1 اب وہ complete ہوا اس کا کچھ remaining part تھا اب اگلا question question اس نے attempt نہیں کرنا تھا وہ جو question کی statement لکھی ہوئی ہے اس کے اوپر وہاں پہ جناب lines لگا رہے ہیں cross کر رہے ہیں statement کو کہ یہ میں نہیں کر رہا اور نیچے سے جناب آپ نے اپنی طرف سے وہ جو پچھلا question چاہ رہا تھا وہ لکھنا ہے بھائی بالکل wrong method ہے بالکل accept نہیں ہونا blank page اس لیے نہیں دیئے گیا کہ اس پہ بیٹھ کے آپ نے پکوڑے کھانے ہیں بھائی blank page دیا گیا ہے آپ وہاں پہ جا کے بتائیں گے mention کریں گے کہ میرا remaining part of this question جو ہے is on blank page وہ numberیں اوپر لکھی ہوئی ہوتی ہے page number جو بھی وہاں پہ بنتا ہے آپ نے وہاں پہ اس کو remaining part کو لکھنا ہے اور ادھر جاتے ہوئی بھی آپ نے بتانا ہے کہ یہ میرا question number two part a اس کا remaining part تھا examiner کو تکلیف نہیں دینی آپ نے کہ جناب وہ ڈھونڈتا پھرے کہ یہ پھوپو کی بیٹی یہاں پہ ہیں تایاب بو جو ہے وہ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کے بعد جناب ان کی چھوٹی جو ہے وہ یہاں پہ بیٹھے ہوئی ہو بھائی ایسے نہیں کرنا آپ نے proper way میں جانا ہے ایک proper تمیز والا answer کرنا ہے تمیز ہونی چاہیے discipline ہونا چاہیے اس کے اندر تو یہ چیزیں آ گئی آپ کی اچھا اب میں بتا رہا تھا کہ attempt کرنا تو over excited نہیں ہونا جو question بہت اچھا آتا ہے اچھی بات ہے وہ اس کو consider کرنا ہے بلکل کرنا ہے لیکن اس پہ timer آپ نے وہاں پہ دیکھنا ہے کہ time کتنا دینا ہے میں ایک ideally بچوں کو بتاتا ہوتا ہوں کہ A part اور B part کے لیے 22 to 23 minutes جو ہیں یہ بہت زیادہ ہوتے ہیں اتنے ہی minutes کے اندر آپ ایک question solve کیا کریں ٹھیک ہے اب جیسے آپ پہلا question attempt کر رہے ہیں question number 1 وہ 22 میں نہیں کرنا وہ آپ نے 10 to 15 minutes کے اندر اس کو solve کر دینا ہے پھر آپ آئیں گے question number 2 کی طرف maximum اس کو دیں گے 23 minutes پھر اسی طرح question 3 question 4 جو آپ نے choice پہ رکھنا ہے وہ select کریں گے 22 to 23 minutes آپ جو ہے وہ دیں گے یاد رکھئے گا 90 minutes ہونے آپ کے پاس آپ کتنے اچھے player رہے ہیں آپ کو کتنے اچھی اسلامیات آتی ہے وہ اب آپ کی history ہو چکی ہوگی اب آپ کتنے اچھے player ہیں ground میں آپ نے کھیلنا ہے بھائی field میں آپ کی جتنی مرضی centuries ہیں آپ نے throughout بہت زیادہ perform کیا ہے لیکن ground میں اچھے perform نہیں کریں گے آپ کی پوری کی پوری جو بھی آپ کا portfolio تھا آپ star لیتے رہے آپ جنا پورا top کرتے رہے وہ اب سارا کچھ past ہے اب اس وقت جس time آپ room میں بیٹھے ہوئے ہیں examination hall میں بیٹھے ہوئے ہیں اس دن جو آپ نے performance دینی ہے وہ matter کرتی ہے تو وہ performance کیا ہوگی میں بار بار یہ بول رہا ہوں کہ آپ نے ایک تو over confidence میں آ کر کسی بھی question کو زیادہ time نہیں دینا time آپ proper four paragraphs بنانے 22 23 minutes کے اندر اس کو solve کرنا ہے دونوں کو ideally 16 minutes میں A part solve کریں 6 to 7 minutes میں B part solve کریں اور then اس کے بعد move کریں question number 2 کو اچھا جب سارے question attempt ہو جاتے ہیں اس سے یہ idea ہوگا اگر آپ میرے والے formula apply کریں گے تو آپ کو end پہ 5 to 10 minutes جو ہیں اس کا time مل جائے گا آپ اس کو بیٹھ کے proper review کریں آپ آرام سے پڑھیں دیکھیں کہیں کوئی mistake تو نہیں کی کوئی ایسی بات جو آپ بھول گئے ہو blank page کا use کر کے آپ اس کو add کر سکتے ہیں ہو سکتا ہے کوئی اور اچھی development کوئی valuation رہ گئی ہو وہ آپ دے سکتے ہیں second کیا کریں B parts میں دو تین line لکھ shut یعنی question number 2 اس کا B part 3 اس کا B part 4 یا 5 میں سے جو بھی آپ attempt کریں گے اس کا B part تو 12 marks ہوں گے آپ کے B parts کے اگر 12 marks میں 9 to 10 marks لے لئے تو یہ confirm ہے کہ آپ A star کی طرف جائیں A part ضرور بچوں کو نمبر دیتا 7 3 A تو اس طرح آپ جائیں تو آپ 37 38 easily لے سکتے اور اتنے ہی آپ کو چاہیے 35 plus جتنے ہے یہ ایک advantage ہے آپ کا A star ہے اور اس سے نیچے ہے تو بہت پھر آپ کے لازمی twist وال آتا ہے تو سوچیں پڑھیں غور سے بار بار اس statement کو پڑھیں کہ کوئی twist والی تو نہیں ہے اتنا straight forward کیسے ہو سکتا ہے some time ہوتا بھی ہے لیکن پھر بھی آپ ایک دفعہ attempt کرنے سے پہلے اچھی طرح اس کے ہر different angle سے دیکھیں کہ کہ اس میں according آپ answer کریں اچھا اب ان چیزوں کے بعد کچھ بڑی important چیز ہیں جو examination hall سے باہر کی باتیں پیپر دینے جب ہم جاتے ہیں تو بہت سارے اریسٹوٹل باہر کھڑے ہوئے ہوتے ہیں بہت سارے بکرات ہمیں ملتے ہیں بڑے پروفیسرز ہمیں باہر ملتے ہیں سکول آتا ہے میں نے تو یہ بھی کیا آپ وہاں پر بلکل panic ہو جائیں گے آپ کو جو آتا ہوگا اس کی بھی ماں بین ایک ہو جائے گی سارہ کوئی zero ہو جائے گا آپ کے mind آپ میں رکھیں رٹے نہ لگائیں اس رات بہت آرام سے سکون سے نیند پوری کریں وہ سٹریک بنانے کی کوئی ضرور نہیں بھائی چار بجے فور ایم جناب سٹیڈی ہنگ اس کی سٹریک ہو رہی ہے بھائی آپ آرام سے عشاء کی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں جتنے نیک بنے ہوئے ہوتے چلو اچھی بات ہے اللہ تعالیٰ ویشہ ایسا رکھے میری تو دعا ہے لیکن وہ اس دن کی جو تحجد ہوتی اللہ بھی دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کون سی تحجد آپ پڑھ رہے ہیں اچھا خیر تمہیں بتا رہا تھا کہ آپ نے نیند پوری کرنی ہے اچھی ڈائٹ لینی ہے اور ایگزیمنیشن جو سینٹر آپ کا بنے گا جو بھی ہے وہاں ایسے ٹائملی بالکل ایک گھنٹہ پہلے جانے کی کوئی ضرورت نہیں ریپورٹنگ ٹائم اوپر لکھو ہے ضرور ہوتا ہے لیکن وہاں جا کر آپ نے صفائیاں کوئی نہیں کرنی وہ صفائیاں والے وہاں پہ موجود ہیں ٹائم پہ جائیں کچھ 15 منٹس بیفور جا ہے وہ جانا بہت اچھا ہے بہتر ہے اسی ٹائم جائیں ایسے ریس ٹوٹل سے بچیں فلوسفر سے بچیں اپنی چیزیں پوری اپنے پاس رکھیں جو جو ریکوائرڈ ہیں سٹیٹمنٹ آف انٹری سمارٹ کارڈ اپنی سٹیشنری وغیرہ یہ سارا کچھ پاس رکھیں ایکسٹر پین ضرور اپنے پاس رکھیں وہاں پہ بھی شہدادے ملیں گے پاپا کی پریاں بھی ملیں گی کوئی کسی کے پاس ایکسٹر پین ہے یہ وہ سٹیشنری وہاں ویسے یہ لاؤنی ہوتی ہے ایکسچینج کرنا تو اپنی پہلے پوری تیاری کر کے وہاں پہ جائیں اچھا پھر پیپر جب ہو جائے پھر بہت آپ کوش اگر آپ سے خدا نخستہ غلطی ہو گئی ہے کوئی کوئی سٹیشن آپ نے مسٹیک کر دی بی پار غلط کر دیا بھائی اس سے دنیا ختم کوئی نہیں ہو جانی لیکن جو باہر کھڑے ہوئے فیلوسفر ایرسٹروٹل ہیں ان کو نہ ملیں میرے بھائی بلکل نہ ملیں وہ کیا کریں گے وہ آپ کا ایسا دماغ خراب کریں گے کہ آپ کا اگلا پیپر جو کہ منڈے کو ہوگا وہ بھی خراب ہوگا آپ ڈپریشن میں چلے جائیں گے انگزائٹی میں چلے جائیں گے ہو سکتا ہے شام کو کسی سائیکائٹریسٹ کے پاس بیٹھے ہوئے ہو ٹھیک ہے تو بھائی بچیں ان سے بچیں غلطی ہو گئی کوئی مسئلہ نہیں ہے گھر جائیں سکون سے ریلیکس بلکل ریلیکس ہو جائیں اللہ کرے کہ ایسے غلطی ہوگی نہیں انشاءاللہ اگر آپ ان ٹپس کے فالو کریں گے تو غلطی ہوگی نہیں دوسری ایک اور بات آپ کو بتا دوں سی آئی ایس کے پیپرز جو ہوتے ہیں یہ بیٹا ہمیشہ سے بہت ہی ایزی آتے ہیں یہ میں بتا دوں بڑی کلیر سی بات آپ کو بتا رہا ہوں آپ کے یہ جو انٹرنل اگزائمز ہوتے ہیں اس سے تو بہت ایزی ہوتے ہیں تو بلکل ٹینشن نہیں لینی آپ نے بلکل چل مال میں جانا ہے سکون سے جانا ہے ٹھیک ہے کانفیڈنس کے ساتھ جانا ہے اللہ کے اوپر ٹرسٹ کرنا ہے جتنی محنت آپ نے کی ہے یاد رکھیے گا سورہ نجم میں اللہ تعالیٰ بڑا کلیر فرما رہے ہیں انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے میرے بچوں آپ نے محنت کی ہے آپ نے پورا سال محنت کر کے آپ آئے تو وہ بچے جنہوں نے محنت کی ہے پورے سال محنت کی ہے ان کو ضرور ریوارڈ ملے گا یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ میرا فیصلہ نہیں ہے و ایسٹوڈیو کا نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کا ہے اللہ آپ کو کبھی بھی کسی بھی اینگل پہ میوس نہیں کریں گے وہ بچے اس دن ضرور میوس ہوں گے جنہوں نے جگار لگائے ہیں ادھر ادھر سے جناب پورا ٹائم ویسٹ کیا ہے اور پورا سال کچھ نہیں کیا اور آخری دنوں میں جناب آپ شہدادے بن کے پھیر رہے ہیں یا پریہیں بن کے پھیر رہے ہیں تو وہ تو ان کا تو ایک ایگزیمشن ہے اللہ کریں ان کے اچھیوں میری ان کے لیے بھی ان کے لیے بھی بیسٹ ویشز ہیں لیکن جن لوگوں نے سیشن محنت کر کے گئے ہیں وہ کبھی وہ ڈسپوائنڈ ہو اور یہ کہنا چھوڑ دیں یہ آج کا مجھے کچھ بھی نہیں آتا بھول گیا ہے سارا کچھ یہ ہو گیا ہے ڈرام میں بازی باند کریں بھائی سارا کچھ آتا ہے ریلیکس رہیں دوسروں کو بھی نہ خراب کریں مجھے کچھ نہیں آتا خود جناب رٹے لگا لگا تم نے کیا پڑا ہے بھائی وہ مجھے تو کچھ بھی نہیں آتا بھائی یہ دوسروں کو نہ خراب کریں میرے بانی کریں اور آپ بھی بیوکوفوں کی طرح اور اس کی ہر بات نہ مان جائیں ٹھیک ہے سیکنڈی یہ اگین میں وہی بات کروں گا کہ فوکس کریں پیپر کے اوپر ان دنوں زیادہ زیادہ آپ نے کیا کرنا ہے پاسٹ پیپر پریکٹس کرنی ہے سٹیٹمنٹس کی زیادہ سے زیادہ پریکٹس کرنی ہے سٹیٹمنٹس کو ایڈنٹیفائی کرنے کی کوشش کرنی ہے اور دو تین دن پہلے چونکہ آپ کے پاس ٹائم ویسے بھی اتنا رہ جاتا ہے رہ گیا ہے تو آپ پورا پیپر اٹیمٹ کریں ایک دن بیٹھ کے لائک اس کا ٹائمر لگائیں وان آر دھرٹی منٹ کا پورے کا پورا پیپر اٹیمٹ کریں کتنے منٹ میں آپ کرتے ہیں اگر آپ کا نائنٹی منٹ سے ایکسیڈ کر رہا ہے پھر اس کو اگلے دن بیٹھ کے پھر اٹیمٹ کریں بی پارٹ پر زیادہ سے زیادہ فوکس کریں کینیڈیٹ رسپونس ضرور پانچ کینیڈیٹ رسپونس مست ہے پڑھ کے جائیں آپ انشاءاللہ اے سٹار لے کر آئیں گے یہ میں آپ کو گرنٹی سے کہہ رہا ہوں اچھا جب واپس آنا ہے آپ نے تو ضرور اس ویڈیو کے نیچے تو ضرور کومیٹس کرنے ہیں تو انشاءاللہ جائے آپ میں جیو سے ریلیٹڈ بھی اور ہسٹری سے ریلیٹڈ بھی ویڈیوز بناوں گا ابھی جو ہے فی الحال اسلامیات کے لیے اتنا ہی ہے بہت ساری دعائیں ہیں آپ کے لیے اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیاب کرے سارے میرے جتنے ویورز ہیں اللہ تعالیٰ سب کو اے سٹار دے اچھے گریڈز دے دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ